عوض باللہ من الشیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء اسلام تاثیر مارٹون آج این ایک سو ستائیس چونکہ یہاں ہمارا جمعیت علماء اسلام کا کوئی کینیڈیٹ کوئی امیدوار موجود نہیں ہے اسی سلسلے میں ہم میہ مطلوب احمد سیفی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگوئی ہے اور ہم دونوں جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم این ایک سو ستائیس کا جو قومی ووٹ ہے جو نیشنل اسملی کے جو ووٹ ہے وہ ہم میہ مطلوب احمد سیفی صاحب کو کاش کریں گے اور کرین کی نشان پر جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں ہمارے محبین ہیں جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یا کسی بھی قسم سے ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے مذہبی تعلق ہے یا مسلح کی تعلق ہے تو ہمارا آج کے یہ فیصلہ ہے کہ ہم این ایک سو ستائیس میں میہ مطلوب احمد سیفی صاحب کو انشاءاللہ کامیاب کروائیں مرحبا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ الیکشن اگر سیفی صاحب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد سیفی صاحب جو ہیں وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے ایک الگ جو ہے وہ مسلح ہے تو مسلح کی لحاظ سے کوئی جنگیں دونی ہوں گی بعد میں ہم پہلے ہی جمعیت علماء اسلام ایک بہت ہی پورا من قسم کی جماعت ہے ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ ہر مسلح کے لوگ موجود ہے ہم سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعتیں وہ ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو ہمارا الحمدللہ پہلے بھی بہت ہی اچھا تعلق موجود ہے اور آئندہ بھی جو ہے نا اس کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا اور کسی قسم کی یہاں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو مذہبی منافرت اور کسی بھی جو ہے نا ایسی کوئی صورتحال یا ایسی کوئی واقع انشاءاللہ یہاں پیش نہیں آئے گا کیونکہ الحمدللہ اگر یہ پہلا قدم ہم نے یہاں اتحاد کا اٹھایا تو انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں اور نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا ان تمام جماعتوں کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں جو بھی حکومت بنتی ہو ان کا حصہ وہ رہے چکے ہیں تحریکہ لبیک پاکستان کو اس موجودہ الیکشن میں سپورٹ کرنے کی کیا وجہ بنے خصوصا پنجاب میں دیکھا جائے تو فضل الرحمن صاحب ہے نون لکھ تو ان کی بڑی محبت ہے پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی محبت ان کی رہا چکی ہے اور اب بھی ہے لیکن کرین والوں سے کیسے محبت ہو گئے یہ جو ہمارا فیصلہ ہے آج کا یہ مرکزی سطح کا فیصلہ نہیں ہے یہ ہمارے یہاں کا N127 کے سطح کا فیصلہ ہے یہاں کی جو موجودہ جماعت ہے تحصیل مارڈل ٹاؤن کی جو تحصیل کی جو جماعت ہے اور اس کی جو عاملہ ہے یہ اس کا فیصلہ ہے اور اسی فیصلے کے مطابق ہم نے ان کے ساتھ جو وہ اتحاد کیا ہے مرکز سے اس فیصلے کا کوئی وہ نہیں ہے مرکز اس فیصلے کو چونکہ تحصیل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو تحصیلوں کے اندر جس بھی جو ہے نا اس کے اوپر ہمارے ججماعت کے کینیڈیٹ نہیں ہے تو ہم اپنے مرضی سے کسی بھی کینیڈیٹ کے لئے جو ہے نا وہ اتحاد کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں میرا سر لبیگ والوں سے بھی سوال ہے اس فیصلے کو کس طرح دیکھیں گے جس طرح کل جمیت علمہ پاکستان جو ہے انہوں نے بھی اتحاد کا اعلان کیا چار امیدوار تھے اور کاری زوار بہادر صاحب کے ساتھ بیٹھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا دل راضی نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کو اور جہاں ان کو ووٹ دینے کو تو پھر کرین والوں کے ساتھ جڑ گئے آج جمیت علمہ پاکستان سے جو ہے وہ جمیت علمہ اسلام سے بضل ریوان صاحب کے پارٹی سے بھی آج انہوں نے اعلان کر دیا تو کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو کیا واقعی تحریک لبیگ پاکستان جیہاں وہ مقبول ہوتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ بہت سے جماعتیں بہت سے عرصہ میں کام کر چکی ہیں اور تحریک لبیگ پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فرام کر رہا ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے روابط کافی پرانے ہیں ہم نے ان سے جا کے رکوست کی تھی کہ آپ کا قومی اسمبلی میں کوئی امیدوار نہیں ہے تو کیونکہ ہم ایک مذہبی جماعت بھی ہیں اور سیاسی جماعت بھی ہیں اور آپ بھی ایک مذہبی جماعت کی حصیت رکھتے ہیں تو ہم اپنا ووڈ بینک تقسیم نہ ہونے دیں ان ختم لبوت کے گرداروں کو ووڈ نہ دیں ان نامو سے رسالت کے گرداروں کو ووڈ نہ دیں بلکہ جو دینی جماعت ہے اس کو آپ سپورٹ کریں کیونکہ ہمارا مشن اور ان کا مشن بھی دینی حوالے سے ایک ہے قرآن اور سنت کے موقع کو ہم نے ماننا ہے اور اس کو منا ہونا ہے تو اس لیے اس موقع کی تاہید کرتے ہوئے ہم نے ان سے رکوست کی تھی اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت سے اپرویل لے کر آج انہیں ایک سو ستائس میں یہ تحریک لبائک پاکستان کی حمایت کر دیں سر معیشت کے حوالے سے کیا کہیں گے تحریک لبائک پاکستان نے تو جو ہے وہ اپنا منشور بھی بیان کر دیا سارا کچھ بیان کیا ہے پچیس نکاتی منشور ہے تو کیا آپ لوگ جو ہیں وہ تحریک لبائک پاکستان کے پچیس نکاتی منشور کی حمایت کرتے ہیں کہاں تک معیشت کا معاملہ ہے معیشت ایک نہ ایک دن ضرور سنبھل جائے گی الحمدللہ اور یہ جماعت اس حیثیت میں ضرور ہے کہ یہ اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے لیکن جو یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اخلاقی اقدار کا کہ جس نے پچھلے پونے چار سال حکومت کی اس نے یہاں کے نوجوانوں کی اخلاقی اقدار کو گرایا ہے تو معیشت تو ایک نہ ایک دن سنبھل جائے گی لیکن نوجوانوں کے اس اخلاقی اقدار کو واپس لے کر آنا اور ان کو اخلاقی اقدار کے اندر لے کر آنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہماری معیشت کی اوپر بھی پوری جو اینہ نظر ہے ہمارے اس نوجوان طبقے کی اخلاقی اقدار پر بھی پوری نظر ہے اور اس ملک کی بقا پر بھی پوری نظر ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کے ساتھ اس ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے اس کی بقا کو بھی قائم رکھیں گے اور یہاں کے نوجوانوں کے اخلاقی اقدار کو بھی انشاءاللہ ہی کریں پر معاشی حوالے سے بہتاری جئے گا کیا پلاننگز ہیں آپ لوگوں کے آگے چلتے ہیں معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے کس طرح جو ہے سٹیبل ہو سکتی ہے تب جبکہ انڈسٹریز کو لوگ لگ چکے ہوئے ہیں نشتہ تمام حکومتیں اس میں ملوث تھی نون لیگ بھی ملوث رہی ہے خان صاحب کی حکومت بھی ملوث رہی ہے اور اگر بات کی جائے نوجوان طبقے کی بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ نشے پہ لگ چکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو معیشت کس طرح سٹیبل ہوگی یہ سارے معاملات جتنے بھی آج ملوث میں خراب ہیں یہ معیشت کین سٹیبل ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں جہاں تک پچھلی حکومت نے چائنہ کے ساتھ اور ہمارے جو جتنے بھی دوست ممالک ہے ان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے تو اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کے یہ خدمات رہی ہے کہ انہوں نے چائنہ میں جا کر چائنہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جہاں سے چائنہ کوریڈور آپ کے اس ملک کے اندر آیا جو گوادر سے لے کر چائنہ کے بارڈر تک بن رہا ہے تو اس طرح کی بہت سارے منصوبے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ اور بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا نظام کے ہم بندوبست کر چکے ہیں جس طرح ہم نے اس کوریڈور کے افتتا کیا ہے تو انشاءاللہ آگے جا کر بھی اس طرح کے کئی سارے منصوبے آئیں گے جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ ضرور کے ضرور سنبھل جائے گی ناست میں انہیں ایک سپرائز کے حوالے سے یہ ہلکا سب سے دائمیت کا حامل ہے بلاول گھٹو جہاں سے الیکشن لڑے ہیں حتیٰ تارر آپ کو پتا ہے وہ بھی الیکشن لڑے ہیں اور الیکشن کمیشن کے جانب سے ان کو نوٹس بھی بجوا دیا گیا ہے جو وہاں پہ ناستی کار لے کر دو دو ہزار دس دس ہزار یا پانچ پہ ہزار میں ووٹ جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو اس ہلکے میں الیکشن شفاف ہونے جا رہے ہیں اگر گہر شفاف ہوتے ہیں تو کیا آپ لبیک والوں کے ساتھ مل کر اس داندلی کو بھی روکیں گے تاکہ اس ہلکے میں بھی جو الیکشن ہے شفاف بنائے جا اس کے لئے کیا دیا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن شفاف ہو ہر کسی کو کھل کر الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے نہ کہ پیسے کے بلبوتے پر آپ لوگوں کو زبردستی خرید کر اپنے جو ہے نا وہ ان سے آئی ڈی کارٹ اوریجنل لے کر اپنے قبضے میں رکھ کر ان پر زبردستی کر کر اپنے پاس ووٹ ڈلوانا ہم اس کے پہلے بھی خلاف تھے ہم اس کے آج بھی خلاف ہے اور ہم تحریک لبیک کے ساتھ انشاءاللہ ہر محاص پر ہم پوری ڈیوٹی دیں گے ہمارے کارکنان ان کے شانہ بشانہ چلیں گے وہ انشاءاللہ جو فارم فورٹی فائف ہے وہ لے کر ہی ہم وہاں سے باہر نکلیں گے ہم کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے یہ دو جماعتیں جو کھیلنا چاہ رہی ہے اور ان کے آپس کی جو چپکلس چل رہی ہے ہم انشاءاللہ اس کا نشانہ نہیں بنیں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے ان دو جماعتوں کے کارکنان سے بھی یہ گزارشات کریں گے کہ اس قسم کے واقعات سے پریس کیا جائے اور اس الیکشن کو شفاف ہونے دیا جائے ہم مذہبی جماعتیں ہیں ہمارا ایک ماضی ہے ہم اجتماعات کر چکے ہیں ہم بارہ بارہ دن کے لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں کراچی سے لے کر ہم پورے ملک سے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ لانگ مارچ لے کر اسلامباد پہنچ چکے ہیں ہمیں اچھا خاصا تجربہ موجود ہے کوئی ہمارے تجربے کو آزمانا چاہے کہ وہ رات کے بارہ بجے تک ریزلٹ روک کے رکھے گا اور ہمارے کارکن تھک کر گھر چلے جائیں گے تو ہم وہ ڈبل روٹی کھانے والے ہمارے کارکن نہیں ہیں ہمارے کارکن الحمدللہ بھوکے پیٹ پتھر بان کر وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں نکلیں گے جب تک ہمیں فارم فورٹی فائف نہیں دیا جائے گا ہم کسی صورت کسی بھی صورت کسی بھی قیمت پر انشاءاللہ یہ کسی کوئی اس کو اپنے ذہن میں بھی نہ لائے کہ ہم بغیر جو ہے نا ریزلٹ لیے گھر آ جائیں گے یا ہم ان کو آسانی کے ساتھ وہ جو ہے نا ہر قسم کی دھاندری ہونے دیں گے یہ کسی صورت نہیں ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ